جی اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد تاریخ جاوید آپ کے اپنے چینل تھرڈ امپائز 007 پر جی دوستو جو کل کا سمی فینل ہوا بڑا اچھا سمی فینل ہوا پاکستان کا جو مورل ہے وہ اس ٹونہ منٹ میں بہت ہائی ہوا ہم لوگوں کو حسن علی کو یا شاہین شاہ فریدی کو یا کسی اور پلیئرز کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پوزیٹیوٹو مائنڈ میں آپ اگر کرٹیسائز کریں گے تو وہ اچھی چیز ہے کہ وہ سیکھیں اور آئندہ اگر اس طرح کی کچھ سیچویشن دوبارہ نیکس کسی میچ یا کسی ایوٹ میں آئے تو وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں تو میں اپنی پوری ٹیم کو پوری منجمنٹ کو چیئرمن رمید راجہ صاحب کو تمام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ بڑی دیر بعد بڑا ہی اچھا پروٹوکول جو ہے وہ ہماری ٹیم نے ہمیں دیا پوری دنیا میں کیونکہ پہلے پانچ میچ جو ون کیے بڑی اچھی ایوریج سے ون کیے پھر کل کا میچ بھی بڑا فائٹنگ تھا ایک ٹیم نے جیتنا تھا ایک نے ہارنا تھا لیکن اوورال ہماری ٹیم نے ہمارے ایمچ کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے اور پوری دنیا میں جو ٹیمیں ہمیں کہتی تھیں کہ ہمارے یہاں سیکیورٹی پرابلمز ہیں ہمارے یہاں کوئی اور پرابلمز ہیں ان کے وہ پرابلمز بھی انہوں نے حل کیے کیونکہ اگر نیوزی لینڈ ہم سے کھیل کر جاتا تو شاید ورلڈ کپ میں وہ اس کا ورکاوٹ بھی کر لیتا لیکن وہ یہاں سے ہم سے کھیل کر نہیں گیا جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ کریٹسائز بھی کیا گیا اور اس نے محسوس بھی کیا ورلڈ کپ کے میچ میں بھی کہ اگر ہم پہلے پاکستان سے تین ٹی ٹوئنٹیز کی سیریز کھیلاتے تو شاید ورلڈ کپ میں اس کے لیے بھی کوئی ورکاوٹ کر لیتے اسٹیلیا ناؤڈ بڑی اچھی ٹیم ہے بڑی ٹیم ہے بڑے پلیئرز کی ٹیم ہے ہم سے بہت اچھی ہے لیکن ہم نے فائٹ بڑی اچھی کی ہے ہارڈیت گیم کا ایسا ہے جسا پہلا سمی فینل ہوا نیوزی لینڈ دیکھنے کہا تھا ایک آور ملا اس میں بائیس ٹانز ملے تو نیوزی لینڈ آگے آگیا انگلینڈ لوس کر گیا لیکن اوورال جو ٹیمیں چاروں سمی فینل میں پہنچی ہیں بڑی منزلیں تیہ کر کے سمی فینل میں پہنچی ہیں سب سے خوشی کی بات پاکستان انڈیا سے میچ دیتا جو کہ میچ ایسا میچ تھا ہم کسی ورلڈ کپ میں اس کو آؤٹ کلاس نہیں کیا انڈیا کو اور ہم نے اس کو آؤٹ کلاس کیا جس سے ہمارے پلیئرز نے ہمارا دل جیت لیا اب ہمیں اپنی ٹیم کی بیک کرنی چاہیے ہمیں اپنے پلیئرز کو کریٹر سائز نہیں کرنا چاہیے حسین علی ہمارا بہت اچھا پلیئر ہے آنے والے وقتوں میں بھی وہ پاکستان کی کئی فتوحات میں اس کا ایفرٹ شامل ہوگی تو ہمیں حسین علی کی جو بیک پرفارمنس ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے حسین علی ہمارا سٹار ہے ہمارا پلیئر ہے ہمارا پاکستان کا پلیئر ہے ہمیں اس کی بیک کرنی چاہیے ہمیں پوری ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے اسی طرح عزت دینی چاہیے جس طرح کہ ہماری ٹیم اس عزت کی حق دار ہے ہم اپنے پلیئرز کو بہت زیادہ دوسرے لوگ جو کرٹسائز کر رہے ہیں ان کو بھی جواب دینا چاہیے کہ ہماری ٹیم نے اوورال یہ جو ٹورنامیٹ کھیلہ ہے اس میں دوسری ٹیموں کو بتایا ہے کہ پاکستان کے جو پلیئرز ہیں ٹیلنٹیڈ پلیئرز ہیں ان میں پرفارمز دینے کا ابھی جذبہ ہے اور ہم انشاءاللہ آئندہ جو بھی ایونڈ آئے گا اس سے بہتر پرفارمز دینے کی کوشش کریں گے تو میں تمام ٹیم کو خصوصاً مینجمنٹ کو رمیز راجہ صاحب کو انہوں نے جس طرح ٹیم کو ایک سیٹ اپ چینج ہوا چیئرمنٹ چینج ہوا کوچی سٹاف چینج ہوا انہوں نے ان پلیئرز کے ساتھ دوستانہ محول بنایا ان کو پریشر سے نکالا کہ جس طرح کے پریشر میں وہ ہوتے تھے اس سے نکالا بعد میں ان سے پرفارمز دی پھر جو پلیئرز ہم نے ورلڈ کپ سے پہلے چینج کیے ان پلیئرز نے گیم کر کے بھی دکھائی شویہ ملک کو بھی ٹیم میں آنا چاہیے تھا اور الحمدلہ جو وہ ٹیم میں آیا اخوانستان کے خلاف میچ ہو یا اس سے پہلے جو میچ ہم نے کھیلا نیوزیلنڈ کے خلاف بھی شویہ ملک کی پرفارمز اچھی تھی ٹیم میں سٹیر کیا آصف علی کی بھی پرفارمز آپ دیکھیں اس کو بھی ورلڈ کپ سے پہلے بہت کریٹسائز کیا گیا تھا تو اس میں بھی اس کی پرفارمز بڑی ہی اچھی رہی پھر اس کے علاوہ اوورال جو ہمارا ورلڈ کپ میں ہمارا میچ دنیا دیکھنے آتی ہے اتنی پذیرائی پورے سیریز میں کسی اور ٹونیمنٹ میں نہیں ہوتی جب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں پوری دنیا کے چینلز پوری دنیا کی نظریں اس میچ پر ہوتی ہیں اور پاکستان نے اس کو سنگل ہینڈیڈ ون کیا تھا ہمیں وہ فتوحات نہیں بھولنی چاہیے ہمیں رات کو جو ہم نے کل میچ سمی فینل ہارا ہے ہم اتنی آسانی سے نہیں آرہے ٹی ٹونٹی گیم ایک آور کی گیم ہے اور وہی ہوا کہ پاکستان تھوڑا تھا میچ پر کنٹرول جو ہے تھا وہ آخری آور میں چھوڑ دیا کپتان کا فیصلہ بھی بہت اچھا تھا جو اس کا مین بولر ہوتا ہے کپتان کی کوشش ہوتی ہے ایک تو آور فینش ہونے سے پہلے اس سے کروائے جائیں جو پرفارمرز شاہین شاہ افریدی کی اس ورلڈ کپ میں تھی آپ کو بھی پتا ہے انڈیا کے خلاب بھی اس نے شروع میں وکٹے لیں سٹیلیا کے خلاب بھی آپ دیکھیں اس نے پہلے سپیل اچھا کیا آخری سپیل میں وہ اس پریشر کو کنٹرول نہیں کر سکا جو پریشر اس کو ملا ایک حسن علی کا کیج چھوڑ گیا تو پھر بھی ہم سب اپنی ٹیم کی پوری سپورٹ کرتے ہیں باک اپ کرتے ہیں اور اس کو خوش حمدید کہیں گے جب پاکستان میں آئے گی اس نے پاکستان کا جو وننگ ریٹ ہے وہ بڑھایا ہے پوری دنیا میں جس طرح بابر آزم اور اس کی پوری ٹیم نے ایفٹ کی ہے اس طرح الحمدللہ وہ یہ اسی طرح ایک جذبے کے ساتھ ایک ٹیم کے ساتھ کھیلیں گے تو آنے والے دلوں میں بہت سی فتوحات ہوں گی ایک اور اس ورلڈ کپ میں سب سے اہم بات جو آپ دیکھیں گے کہ اب اسٹیلیا ہم سے لازمی کھیلنے کی کوشش کرے گا انگلینڈ بھی کھیلنے کی کوشش کرے گا بڑی ٹیمیں جب ہم ان کے ساتھ کھیلیں گے تو انشاءاللہ ہمارا منٹلی اپروچ بڑے گی ہماری گیم پلین بڑے گا اور اس کے ساتھ ان ٹیموں کو ہم سے اب لازمی کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی سیریز کھیلیں کیونکہ پاکستان کے جو پلئر ہیں انہوں نے ورلڈ کپ میں ثابت کیا کہ جو ہم سے کم کھیلتے ہیں ہم بھی الحمدللہ ان کے ساتھ ایسی فائٹ کریں گے کہ وہ یاد کریں گے تو اب میں تمام دوستوں سے یہی گزارش کروں گا کہ کل رات کی جو ہار تھی اس کو بھول کر اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں کہ ہار جیت گیم کا عصہ ہوتی ہے اور انشاءاللہ یہی ٹیم دوبارہ جو ورلڈ کپ آنا ہے دو سال کے بعد وہی وین کریں ابھی سے بابرازم کی سوت دیکھیں آپ کتنی اچھی ہے جو اس نے بعد میں پلیئر سے گفتگو کی میڈیا پر آئی کہ اس نے ہر اپنے پلیئر کا بیک اپ کیا ہے کہ کوئی کسی کو کرٹسائز نہ کرے کس نے کیا کیا ہے ہم ایک یونٹ ہیں ایک بازو ہیں ایک ہاتھ ہیں ہم ایک ہو کے کھیلیں گے تو انشاءاللہ جو اگلا ورلڈ کپ آ رہا ہے ہمارا ٹارگٹ وہ ہے ابھی سے دیکھیں بابرازم کا ٹارگٹ جو ورلڈ کپ آ گیا آ رہا ہے ففٹی آورز کا اس کو فوکس کیا ہوا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنی پوری ٹیم کو فوکس کیا ہے کہ آپ ہمارے بازو ہو آپ دل چھوٹا نہ کریں انشاءاللہ ہم اس ٹورنامیڈ میں سمی فینل تک گئے اور بڑا اچھی طرح گئے ہیں اسی طرح ہم آگے جو ورلڈ کا پا رہا ہے اس میں بھی ہم فینل تک رسائیہ اصل کریں گے اسی طرح ہماری ٹیم بن جائے گی اور انشاءاللہ کی طرف سے تھرڈ امبیر کی تمام ٹیم کی طرف سے اپنے کیمرہ مین ماجد اقبال کی طرف سے پوری ٹیم کو خوش آمدید کہوں گا جب پاکستان آئے گی اور تمام پلیئرز کو ہم تہے دل سے ان کے مشکور ہیں انہوں نے پورے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا پاکستان کا امچ کو بڑھایا پاکستان کا سفیر ہونے کو دوبائی میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہماری ٹیم انشاءاللہ جب ایک ہو کر کھیلتی ہے تو ہمارے سامنے کوئی ٹیم اتنی آسانی سے جیت نہیں سکتی تو میں دوبارہ یہی کہوں گا تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے ہمیں پاکستان سے پیار ہے پاکستان کی ٹیم سے پیار ہے اور آپ بھی اسی طرح اپنی ٹیم سے پیار کریں اور ان پلیئرز کو اپنے میسیج بیجیں سوشل میڈیا پہ کہ آپ ہمارے ہیرو ہیں ہمارے سٹار ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی ٹیم دنیا کی ٹیم بنیں گی آنے والے ورلڈ کپ میں آپ بھی دیکھئے گا بابر آزم ویلڈن رمیز راجہ چیرمن پی سی بی ویلڈن جو آپ کی پالیسی تھی وہ کامیاب ہوئی کہ پلیئرز اوپر مائنڈ کھیلیں جیتنے کے لیے کھیلیں اور پاکستان کا ایمج روشن کرنے کے لیے کھیلیں دولت کے بیچے نہ جائیں پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ پاکستان ٹیم زندہ باد